السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دوست حباب بخیر وافیت ہوں گے اپنے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے صحت کے مسائل اور غزہ سے علاج کے سلسلے میں آج ہم پھر آپ کے صحت کے متعلق جتنے بھی سوالات آپ نے بیجے ہیں ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر جائیے اور ہمارا یوٹیوب چینل پشاور ہجام سنٹر ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں کچھ انفرمیشن لگے تو ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چلے جی آپ کی سوالات کی طرف چلتے ہیں آج کا پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا وہ سوال ہمارے محترمہ جی نام تو نہیں لکھا لیکن مسئلہ لکھا ہوا ہے کہتی ہے کہ میری خالہ جان جس کی عمر تقریباً 65 سال ہے اس کے سر پر پہلے چھوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے کافی خون بہ چکا ہے اب جو مسئلہ تھا زخم کا وہ تو ٹیک ہو چکا ہے لیکن ایشو اب یہ آ رہا ہے کہ سر میں شان شان کی آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ سر جو ہے چکراتا بھی ہے اور رات بر نیند بھی نہیں آتی تو حکیب صاحب کوئی ایسا نسخہ تجویز کریں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مسائل ٹیک ہو جائے بہن سب سے پہلے تو آپ کام یہ کریں کہ آپ اس پیشن کو کسی قریبی معالج کو دکھلائیے تاکہ ان کا علاج پروپر طریقے سے ہو جائے عارضی طور پر کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ان کو استعمال کروائے امید ہے انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا آپ اپنی خالہ جان کو حلیلہ سیاہ عاملہ اور بہیڑہ یہ برابر وزن لے کر کوٹ دے یعنی سو سو گرام لے کر اس کو کوٹ کر ایک چائے کا چمچہ صبح اور شام دے دیا کریں اس کو جو سالن بھی آپ استعمال کروائیں قدو، ٹنڈا، توری، شلغم، گاجر، مولی وغیرہ آپ استعمال کروائے تو اس پر کالی، مرچ اور زیرہ خوب چڑکے یہ اس کے کھانے میں استعمال کروائے دو ہفتے تک اس کے بعد پھر سے رابطہ کریں اور ان کی حالت ہمیں بتا دے کہ کچھ فرق ہوا یا نہیں ہوا دوسرا سوال جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے اور اس کا بارہا ہم نے جواب دیا ہوا ہے لیکن پیشنٹ ٹو پیشنٹ فرق ہوتا ہے چونکہ ان کی ہسٹری کے حوالے سے اس لیے ہم جو بھی علاج بتاتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ضرور اپنے معالج سے مشورہ کر لیا کرے ہری پور سے ہماری ایک بہن کہتی ہے کہ ہم کالیج کے طالبات ہیں سٹوڈنٹس ہیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے چہرے کے اوپر کیل محاسے اور دانے بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہے دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا وہ یہ کہ کہتی ہے کہ ہمارے قد بہت زیادہ چھوٹے ہیں کوئی تدبیر بتایا جس سے ہمارے قد میں گروت آ جائے تیسرا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری ایک دوست ہے اس کے بغل کے نیچے پسینہ بھی بہت آتا ہے اور پسینے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانی کا موجب ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ ضرور جواب دیجئے حکیب صاحب ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا جی ضرور میں جواب دیتا ہوں آپ سب کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہوں ان تمام مسائل کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے استعمال کروائے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا گندک آملہ سار آپ نے لینا ہے اور سنا مکی برابر وزن لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کرنا ہے اس کا نصف چائے کا چمچہ دن میں تین بار صبح دوپیر شام استعمال کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں خصوصی طور پر چہرے پر دانے کیل مہا سے اور اسی طرح بغل کے نیچے سے پسینہ آنا ان سے انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا دو ہفتے استعمال کروانے کے بعد آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں باقی جو چھوٹے کٹ کا مسئلہ ہے اس کا جواب میں اگلے آنے والے سوال میں بھی دیتا ہوں لیکن پیشن کی ہسٹری ضروری ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے ورس اپ پر پرسنل میں رابطہ کر سکتی ہے اور ہمیں کچھ مزید چیزیں درکار ہوگی تشخیص کے حوالے سے کہ آپ کا قد کیوں چھوٹا رہ گیا ہے ورس اپ نمبر منشن بھی کر دیا گیا ہے لیکن آپ ضرور ابھی جو ہے نوٹ کرنا چاہتی ہے تو نوٹ کر لیں یہ ہمارا ورس اپ نمبر ہے کلینک کا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتی ہے اور اپنے صحت کے حوالے سے مشورہ لے سکتی ہے نوشہرہ سے ایک اور بہن نے سوال کیا ہوا ہے تقریباً ایسا ہی سوال ہے وہ کہتی ہے کہ ایک ماہ پہلے بیمار ہو گئی تھی میں اس بیماری میں میرے سارے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے یہ دانے میرے گلے کے اندر بیتے اور سر پر بیتے ان کی وجہ سے مجھے بخار بیتا ان دانوں پر خارش بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اور خارش کرنے سے معمولی سا پانی بھی نکلتا تھا چار پانچ دن کے بعد ٹیک ہو گئی لیکن ان دانوں کے داغ میرے جسم اور میرے چہرے پر اور باقی جسم پر رہ گئے ہیں یہ داغ جو ہے یہ خاکی رنگ کے داغ ہے جو چہرے پر بہت برے لگتے ہیں پانچ داغ تو ذرا بڑے ہیں اگر انہیں غور سے دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ان میں معمولی سا گڑا پڑا ہوا ہے کوئی ایسا علاج بتائے جس سے چہرے کے داغ مستقل طور پر ختم ہو جائے دوسرا مسئلہ یہ کہ میری کزن کے چہرے پر بال ہے ہونٹ ہر وقت پٹے رہتے ہیں ایلوپیتی ہومیوپیتی ہر طریقہ علاج کو ازمایا لیکن ناکام ہو چکے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جاننا چاہتے لیکن آپ ضرور اپنا علاج تجویز کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے بین آپ نے جو اوپر کا اپنا مسئلہ جو لکھا ہے اس کو چیچک کہتے ہیں یا چکن پاکس اس کو کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز کے مطابق اس کے حوالے سے میں آپ کو جو علاج ہے وہ بتا رہا ہوں یہ علاج آپ نے ضرور کرنا ہے علاج تھوڑا سا مشکل ہے اور عجیب بھی لگا گیا لیکن اس کا علاج ہے یہ جو گڑے بن جاتے ہیں چہرے کے اوپر اس قسم کی چکن پاکس کے بعد اس کا حل جو ہے وہ سیمپل یہ ہے کوئی بھی حلال جانور بیڑ بکری بینس ٹھیک ہے جو بھی ہو اس کی پرانی ہڈی تالاش کرے اس ہڈی کو کسی پتریلے پتر پر جو ہے رگڑ لے جس کا بورا بن جائے اس کا اپنے لیپ بنانا ہے اور یہی لیپ آپ نے چہرے کے داغوں کے اوپر لگانا ہے مسلسل ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ داغ بالکل ختم ہو جائیں گے مزید تفصیل کے لیے آپ ورسپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیں گے جہاں آپ کی کزن کی بات رہی تو یہ بات یاد رکھئے کہ چہرے پر بال آنا یا ہونٹ پٹ جانا یہ ایسیڈیٹی کی انتہا ہے بڑی کے اندر تیزہ بیت اور الہاکی مادے کی زیادتی ہے کاربن کے زور کو توڑ کر اکسیجن کے انزجاب کو بڑھانے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ مسائل حل ہو جائیں گے اس کا سمپل علاج جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ چہرے کے بال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دیکھیں اوپر اٹوفیشلی کریموں وغیروں سے ختم نہیں ہوگا بعض لوگ اس کے لیے لیزر کرتے ہیں لیکن اس کی بھی نقصاناتیں کینسر کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں آپ نے سمپل کرنا کیا ہے کاربن کے زور کو تھوڑنے کے لیے اور اکسیجن کو بڑھانے کے لیے آپ نے اپنے غزہ کے اندر تبدیلی لانا ہوگی تو غزہ کے اندر آپ سپیشلی کام یہ کریں کہ دیسی گی کا زیادہ استعمال کریں اپنے غزہوں کے اندر دیسی گی کا استعمال زیادہ کریں دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ دو چیزیں آپ نے لینی ہے نمبر ایک سہاگہ سفید اور ملٹی یہ آپ نے لینا ہے ستر ستر گرام سہاگہ کو آپ نے لے لیا اور اس کو ایک اچھے سے برطن میں یا تھوے پر آپ نے رکھنا ہے بھریاں کرنا ہے یہ بلکل روئی کی طرح جو ہے وہ بن جائے گا اس کو پیسنا پھر آسان ہو جاتا ہے اور ملٹی یہ ستر ستر گرام آپ نے لینا ہے اس کے اندر آپ نے گل عشر مشہور پودا ہے جس کو جو ہے عشر بھی کہتے ہیں اور مدار بھی کہتے ہیں تو اس کے مدار کے جو پول ہے وہ آپ نے لینے ہیں تیس گرام اور نبات سفید آپ نے لینا ہے پانچ گرام ان تمام چیزوں کو آپ نے صفوف بنانا ہے صفوف بنانے کے بعد آپ نے جو ہے پانچ سو ایمل یا دو سو پچاس ایم جی کیپسول میں برنا ہے یا اس مقدار میں آپ نے دن میں تین سے چار بار اس کو لینا ہے انشاءاللہ اس سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے جسم کے اندر جو کاربن کی زیادتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے آپ دو ہفتے اس کو استعمال کریں دو ہفتے کے بعد آپ ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا انشاءاللہ فردر آپ کی کنسلٹیشن ہوگی اور آپ کو مزید رہنمائی دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام کے تمام علامات جو ہے اس قسم کی نیچرل اور قدرتی جڑی بیوٹیوں کے استعمال سے اور آپ کے غزاؤں کے اندر تبدیلیوں سے ختم ہو جاتے ہیں آج کا سیشن یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ایک اور سوال آیا ہوا ہے بس اس سوال کو لیتے ہیں اور اس سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں ہمارا ایک علاقہ ہے کوہار سے وہاں سے ایک سوال آیا ہوا ہے سوال یہ ہے محترمہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز کالوں تو مجھے جو ہیں وہ پیچس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز کالوں تو مجھے پیچس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہیں آنے جانے میں دقت اور پریشانی محسوس کرتی محترمہ آپ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ ایک ٹیسٹ کریں ایچ پائلوری کہ آپ کا ایچ پائلوری پازیٹیو تو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے فردر آپ کو کچھ بتا سکیں گے لیکن طبقے دنیا کے اندر جب اس قسم کا ایشو ہو تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا آنتو یعنی آپ کی لارج انٹسٹائن کے اندر خراش ہے سوزش ہے انفیکشن ہے اور اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوگا جو ٹوس غزائیں ہیں اس کو آپ نے بند کر دینی ہے نرم غزائیں آپ نے استعمال کروانی ہے محلول کے شکل میں جو چیزیں دستیاب کانے کی وہ آپ نے استعمال کروانی ہے شروع دار چیزیں آپ نے استعمال کروانی ہے جوسیس کا استعمال آپ نے زیادہ کروانا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے اور گندم کی روٹی آپ نے بند کرنی ہے دو ہفتے مسلسل آپ نے صبح شام اس کو استعمال کرنا ہے آپ ہمیں پھر بتا دیں کہ آپ کو کتنا فرق پڑا ہاں آسانی کے لیے میں آپ کو کچھ غزائیں بتا رہا ہوں ان غزائیں کو آپ نے استعمال کرنا ہے صبح کے ناشتے میں آپ نے پچاس گرام مکھن لینا ہے پچاس گرام مغزے بادام لینا ہے اس کو آپس میں ملانا ہے اور مغزے بادام کو جو ہے گی کے اندر رگڑنا ہے ٹھیک ہے چینی اس کے اندر ڈالے بس یہ تیار ہے صبح کا ناشتہ آپ نے اس سے لینا ہے چاٹ لینا ہے آپ نے اس کو اور چائے کے دو تین کپ آپ پی لے اس کے بعد روٹی وغیرہ آپ بند کرنے دوپیر کے سبزی کے اندر آپ دالے لے سکتی ہیں گوشت اگر آپ نے لینے تو اس کا شربہ آپ نے لینا ہے آپ نے اس کی یخنی لینی ہے لیکن اس میں آپ نے سب سے زیادہ جو ہیں وہ کالی مرچ اور زیرہ چڑک کر استعمال کروانا ہے پلوں کے اندر آپ پپیتہ کا استعمال زیادہ کریں آج کل موسم اس کا چل رہا ہے وہ آپ استعمال کریں دوپیر کے کانے میں آپ لے لیں روٹی بہت ہی کم یا بلکل نہیں صرف شربہ یا یخنی سے آپ گزارہ کر لیا کریں اپنے بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں شام کے سالن میں آپ نے کوئی بھی دال ہو اس کا شربہ آپ لے لے ٹھیک ہے جی گوش ہو یا سبزیاں ہو اس کی شربہ آپ یخنی لے لے اگر آپ نے سبزیاں لینی ہے قدو، ٹنڈا، توری، شلغم، گاجر، مولی آپ نے لینا ہے تو اس کو آپ نے چمچ سے کانا ہے روٹی کے ساتھ آپ نے نہیں کانا صرف اور صرف ان چیزوں کو آپ نے استعمال کروانا ہے بطوری دوا آپ یاد رکھے آپ نے تینس پات، اجوائن اور دہی برابر وزن کوٹ پیس کر چائے کا ایک چمچ صبح اور شام کو گرم پانی یا چائے کے ساتھ آپ نے لینا ہے انشاءاللہ آپ کی جو یہ تکلیف ہے پیچس والی یہ ختم ہو جائے گی اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کے ساتھ جوارش جالی نوس اور جوارشی کمونی یہ ہمدرد یا کرشی، اشرف وغیرہ کی مل جاتی ہے آسان، تیار وہ آپ نے لانا ہے دو ڈبے، ایک جوارشی کمونی اور ایک جوارشی جالی نوس اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اور دونوں کو ملا کر آپ نے آدھا آدھا چمچہ غزہ کے بعد لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور پروڈکٹ ہے لبوبی صغیر کے نام سے ایک لبوبی کبیر ہے وہ نہیں لبوبی صغیر آپ نے لینا ہے آدھا تولہ یعنی پانچ گرام سوری آپ نے پانچ گرام اس کو لینا ہے صبح نہار مو لبوبی صغیر آپ نے پانچ گرام لینا ہے صبح نہار مو انشاءاللہ یہ جو آپ کو مسئلہ ہے یہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا کوئی بھی انویسٹیگیشن فردر انویسٹیگیشن کے لیے یا مزید رہنمائی کے لیے آپ ہم سے ہمارے ورڈس اپ پر رابطہ کیجئے یا ہمارے اس پیج پر ہمیں انبکس کیجئے شکریہ ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03155667737 آپ اپنا نام لکھئے اپنا عمر لکھئے اپنا وزن لکھئے اور پھر اپنا مسئلہ لکھئے انشاءاللہ ہم آپ کو فردر وہاں پر آگاہ کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پر جائیے پشاور ہجامہ سنٹر آپ لکھ لیجئے آپ کے سامنے ہمارا پورا پیج آ جائے گا چینل آ جائے گا وہاں پر بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے وہاں سے بھی آپ ٹپس لے سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اپنے معالج کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے تاکہ کسی بھی قسم کے مشکل میں وہ آپ کو اچھا بہتر انداز میں مشورہ دے سکے اپنے بھائی حکیم محمد عثمان حقانی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ